استاذ علماء حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمزان سیادی صاحب کو کہ بندہ نواز اپنے دورانی کتاب سے مستفید کرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسان عزمت توحید و ریسان حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمزان سیادی صاحب الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصاً علی افضل رسوله وسجد الانبیاء ماح الزنوب والخطا منبع الجود والعطا صاحب المقام والشفاعت واللوار اللذین دنا فتدلا فکانا قابقو سین او ادنا وعلا آلہ الطیبین الطواہرین واصحابه الكاملین الواسرین الاکملین وطابعین لهم بالحسان الاجوم الدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افی اللہ شک فاطر السماوات والارد اسفدق اللہ مولانا العظیم واسفدق رسولهن نبی کریم امین مکین رعوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْفَلُونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمَاْ بڑے محبت کے ساتھ درود و سلام سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِیدیا نبی اللہ صلاة و سلام وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِیدیا رحمت اللہ قابلِ سَفْتَقْرِيم پیرِ طریقت رہ پرِ شریعت پیر سعیب الحسن شاہ صحیب زیدہ مجدہو حضرات محترم الحمدللہ تعالی ہمیں آج کی اس بابرکت مبارک اور متبرک محفلِ توحید و رسالت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اللہ رب العزت منتظمین کے انتظام کو اور آپ کے سما کو اور میرے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں اپنے گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید سے کروں گا اور اپنے گفتگو کا اختتام حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پہ کروں گا یہ بات ذہن نشین کرنے جب سے یہ زمین بنی ہے تب سے آج تک روح زمین پر جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادھیان دین رہے ہیں ان تمام میں الہ کے مطالق اور معبود کے مطالق ہمیشہ سے تین نظریات رہے ہیں خدا کی ذات کے مطالق انسانوں میں تین نظریات اور تین طبقات رہے ہیں بعض طبقات کا نظریہ الہ کے مطالق اور معبود کے مطالق یہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے اس کائنات کے پیچھے کسی کی تخلیق نہیں ہے کوئی اس کا سانے نہیں کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں اور وہ اپنے تمام افعال کی نسبت دہر اور زمانہ کی طرف کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس گروہ کی نشان دہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے نظریات کیا ہیں وہ موت اور حیات کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ کہ ہم پر جو موت آتی ہے یہ زمانے کی وجہ سے آتی ہے تو بعض طبقات وہ ہیں کہ جو الہ کے وجود کے سیرے سے منکر ہیں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے دوسری جانب بعض طبقات وہ ہیں کہ جو صرف کائنات کا ایک خدا نہیں بلکہ متعدد خدا مانتے ہیں ان کی نگاہ میں کائنات کا ایک خدا ماننا یہ بڑی تاجب کی بات ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اَجَعْلَا آلِحَتَا إِلَاہُمْ وَاحِدَا اِنَّهَا ذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ انہوں نے کہا کہ کائنات کا ایک ہی خدا ہو اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی مدبر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑی عجیب بات ہے تو بعض طبقات کا نظریہ یہ ہوا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور بعض طبقات کا نظریہ یہ ہوا کہ کائنات کے متعدد خالق ہیں ان دونوں نظریات سے ہٹ کر اسلام نے بڑا جامع نظریہ اپنے ماننے والوں کو دیا ہے اس نظریہ میں اعتدال ہے اس نظریہ میں توازن ہے اس نظریہ میں فطرت کے ساتھ مکمل مناسبت ہے اور انسانی فطرت کے ساتھ مکمل ہمانگی ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ نظریہ دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اس کائنات کا مدبر اس کائنات کا سانے اس کائنات کا پیدا کرنے والا موجود بھی ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے احکام میں اپنے افعال میں ہر قسم کے شریک سے منظہ اور بالاتر بھی ہے وہ موجود بھی ہے اور وہ وحدہ لا شریک علا بھی ہے اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ اس کی شبیح ہے اور نہ اس کی مسئلہ ہے اب یہ تینوں نظریات آپ نے اپنے ساملے رکھنے ہیں اور میں انشاءاللہ دلائل سے یہ بات واضح کروں گا کہ یقیناً اسلام کا نظریہ ہی بے اینہی برحق ہے باقی جو نظریات ہیں ان میں یا افراد ہے یا تفریر ہے جس نے یہ کہا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے اور یہ سارا کائنات کا نظام اتفاقاً چل رہا ہے میں ان کی توجہ کے لیے یہ بات کہوں گا آپ لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بنواتے ہیں پھر ایک میمار اپنی تدبیر سے اپنی تنظیم سے اس مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے اس مکان میں فرش بھی بچھایا جاتا ہے اس کی چھت بھی بنائی جاتی ہے اس میں روشنی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اس میں پنکھے اور ہوا کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اب کوئی اکل کا اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہے ایمان سے بتائیے کیا وہ مکان خود بخود بن سکتا ہے اس مکان کا ایک منظم شکل میں ہونا کہ اس میں فرش بھی ہے اس میں چھت بھی ہے اس میں روشنی کا انتظام بھی ہے اس میں ہوا کا انتظام بھی ہے اس کا ایک منظم شکل میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کسی بنانے والے کا ہاتھ ہے کوئی اس کا سانے ہے کوئی اس کا مدبر ہے جس نے اپنی تدبیر کے ساتھ اس مکان کا نقشہ بھی بنایا ہے اور اس مکان کو تعمیر بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہی دلیل دیتے ہوئے دعوت تدبر دی اور ارشاد فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي الْلَيْنِ وَالْنَهَارِ لَعَا يَعْتِلْ لِعُلِ الْأَلْبَارِ فرمایا کہ انسان اگر تیرا مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا اور اس کا کوئی سانے ہے اس کا کوئی بنانے والا مدبر ہے تو سوچ اگر تیرے مکان کا فرش اور تیرے مکان کی چھت اور تیرے مکان کی روشنی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو سوچ اس کائنات میں زمین کا فرش کس نے بچھا دیا ہے آسمانوں کی چھت کس نے بنائی ہے سورج چاند ستاروں کے کمکمے کس نے روشن کیے ہیں ہواوں کے سمندر کس نے رواندما کیے ہیں اگر ایک مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام یہ بغیر خالق کے کیسے بن سکتا ہے حضرت سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے اور جو یہ کہتا ہے اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے مناظرہ ہوا وقت کا بھی تائیون ہو گیا جگہ کا بھی تائیون ہو گیا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ بڑے فطین اور بڑے زیرک تھے آپ قصدا اس مناظرے کی جگہ میں تاخیر کے ساتھ ہونچیں اور اس واقعہ کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نکل کیا تاخیر سے پہنچیں تو اس دہریے نے یہ طرح کیا کہ آپ وقت مکررہ سے تاخیر کے ساتھ پہنچیں اس کی وجہ کیا ہے تو امام آزم سیدنا ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جواب دیا فرمایا کہ اگر میں تجھے یہ جواب دوں کہ میرے راستے میں ایک دریا حائل ہو گیا اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس دریا کو کس طرح پار کروں اچانک میری نگاہوں کے سامنے ایک درخت خود بخود کٹا اس کے خود بخود تختیں بنے وہ تختیں بغیر کسی بڑھائی کے کشتی کی صورت میں تبدیل ہوئے اور کشتی بغیر ملہ کے میرے پاس آئی اور مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر گئی تو کیا تم میری بات کی تصدیق کروگے اس دہریے نے کہا تم مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو اور تمہیں جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت بغیر کٹنے والے کے خود بخود کٹ جائے اور اس کے تختیں بن جائیں اور وہ تختیں کشتی کی صورت میں تبدیل ہو جائیں اور کشتی بغیر کسی ملہ کے چلانے والے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر جائے آپ اتنے بڑے امام ہیں اور جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا بس مناظرے کا موضوع ختم ہو گیا اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو سوچ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے سورج وقت مکررہ پہ تلو ہوتا ہے وقت مکررہ پہ غروب ہوتا ہے زمین سے معیشت کے سامان نکل رہے ہیں انسانوں کی نسل فروغ پا رہی ہے اور اس ساری کائنات کا نظام ایک نظم کے دائرے میں چل رہا ہے اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو ساری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی ہے نرے تکبیر نرے نسان عظمت توحید و نسان حضرات مہترم میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا ہماری شون یہ قسمت ہے کہ یہ قرآن کا ایک مرکزی موضوع ہے لیکن ہم نے کبھی ان موضوعات پر خطاب نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارا یقین غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کی ذات پر ہمارا ایکان متزلزل ہوتا چلا جا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن کے دلائل سے لوگوں کو پھر یقین کی روشنی کی طرف لے کے آئے ہیں اب قرآن مجید فرقان حمید نے جو انسان کو سب سے بڑی دلیل دی ہے ویسے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اس کی کبریائی پر اس کے علم پہ اس کی قدرت اور اس کی سطوت پر دلیل ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نکل کرتے ہیں اور بہت پیانا شعر ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آَيَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدْ کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ اپنی ذات و صفات میں ہر شریک سے منظر پاک ہے اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر جو سب سے بڑی دلیل پیان کی ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات ہے انسان کو دعوتِ تدبر دی غور و فکر کی دعوت اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ہم اپنی اکل کو مادی دولت کے لیے تو استعمال کرتے ہیں لیکن اکل سے اپنے خالق کو نہیں پہچانتے کہ اس کی عظمت کیا ہے اس کی قبریہ کیا ہے میرے بھائیوں ہماری جو بنیاد ہے اور ہماری جو اساس ہے وہ ایک ایسا کترہ ہے پانی کا جو خصیص ہے جو رزیل ہے جو حقیر ہے جو مہین ہے اور اس بے آپ کترے میں نہ حیات موجود ہے نہ حس موجود ہے نہ حرکت موجود ہے اس بے جان کترے میں نہ قوت سامیہ موجود ہے نہ قوت باسرہ موجود ہے اس بے جان کترے سے ایک ایسا انسان وجود میں آ جاتا ہے کہ جس انسان میں قوت باسرہ بھی ہے جس انسان میں قوت سامیہ بھی ہے جس انسان میں قوت ناتکہ بھی ہے جس انسان میں قوت مدرکہ بھی ہے جس انسان میں کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت بھی ہے جس انسان میں حص بھی ہے ارادہ بھی ہے حرکت بھی ہے اللہ رب العزت ہمیں جنجوڑ کے صورت الواقعہ میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا اَفَرَعَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ آَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ میرے بندوں عورت کے رحیم میں نطفہ تو تم ڈالتے ہو بتاؤ تمہیں بیٹا کون عطا کرتا ہے یہ کس کی کاریگری ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں احسنِ تقویم انسان کو تخلیق کرتا ہے امام محمد غزالیٰ نے احیال علوم میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر دیوار پر ایک بے جان تصویر بنی ہو مصور ہوتے ہیں نا تصویر بناتے ہیں لوگ اس تصویر کے ارد گرد کھڑے ہو کر بڑے تاجب کی نگاہ سے اس تصویر کو دیکھتے ہیں ایک تھوڑا سفیکر کو آواز ہنچی کرتے ہیں لوگ اس تصویر کو تاجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے مصور کی تحسین کرتے ہیں بس ٹھیک یہیں رکھتے ہیں اس کے مصور کی تحسین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مصور کتنا باکمال ہے جس نے اتنا حسین نقش çıkar دیا ہے امام محمد غزاری فرماتے ہیں حالانکہ اس تصویر میں دیکھنے کی قوت بھی نہیں ہے اس تصویر میں سننے کی قوت بھی نہیں ہے اس تصویر میں کلام کرنے کی قوت بھی نہیں ہے اس تصویر میں چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس تصویر میں پکڑنے کی قوت بھی نہیں ہے اس تصویر میں حص حرکت ارادہ بھی نہیں ہے امام غزالی فرماتے ہیں تاجب انسان تجھ پر کہ اس بے جان تصویر کے مصور کا کمال مانتا ہے کہ جس کی تصویر میں نقوت سامیہ ہے نقوت باسرہ ہے اور اپنے مصور کے کمال کو بھول جاتا ہے کہ تیرے مصور نے کس طرح تجھے بے جان مطفے سے جیتا جادتا انسان پیدا کر دیا اور تجھے اس کائنات میں دیکھنے کے لیے دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے کتنا افسوس اور پک ہے کہ اس بے جان تصویر کے مصور کا کمال بھی مانتا ہے اس کا وجود بھی مانتا ہے اور اپنے مصور کے کمال کو بھول جاتا ہے میرے بھائیو ہماری ذات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے بہرے بے کرام پوشیدہ ہیں اس کی عظمت کے اجائبات پوشیدہ ہیں حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک بندہ حضر ہوا اس نے عرض کی امیر المومنین میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متاجب آپ نے پوچھا کس طرح اس نے عرض کی حضور یہ ایک مرقع فٹ کی گیم ہوتی ہے اور اس پر جتنی بار بھی بازی لگائی جائے ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے یہ میں ایک بڑا عظیم نکتہ بیان کر رہا ہوں اور اس نکتے کے نیچے سمندر پوشیدہ ہے کاش کہ ہم لوگ اس پر غور کریں اور آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر کے جب اس کو تنہائی میں اس پر تدبر کریں گے تو مالک جلہ مجدہو کے عظمت کے سمندر تھاٹھے مارتے کے نظر آئیں گے حضرت فاروق عاظم کی خدمت میں جب اس نے یہ عرض کی کہ میں بڑا متاجب ہوں کہ اس شطرنج پر جتنی بار بھی بازی کھیلی جائے ہر بار مختلف ہوتی ہے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے جواب دیا فرمایا کہ میں اس سے بھی ایک عظیم بات سے تاجب کرتا ہوں پوچھا حضرت وہ کون سی بات ہے تو حضرت فاروق عاظم نے جواب دیا کہ تمام انسانوں کے یہ جو چہرہ ہے ہمارا ہمارا چہرہ ہے یہ بالشت دربالشت ہے ایک کان کلو سے لے کر دوسرے کان کلو تک بالشت ہے ماتھے کی انتہا سے لے کر تھوڑی تک بالشت ہے بالشت دربالشت چہرے میں سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا تمام انسانوں کے تمام آزا مشترک ہیں آنکھیں ہر انسان کی ہیں رخصار ہر انسان کے ہیں ماتھا ہر انسان کا ہے عبرو ہر انسان کے ہیں ہونٹ ہر انسان کے ہیں اب چاہیے یہ تھا کہ ہر ایک کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ آزا میں اشتراک ہے آزا ایک جیسے ہے لہٰذا چاہیے یہ تھا کہ ہر ایک کی شکل ملتی جلتی ہوتی لیکن کیا یہ اس شہنشاہ کی قدرت کا کمال نہیں ہے کہ آزا کے اشتراک کے باوجود اس نے انسان کی شکل میں اتنا فرق ڈال دیا ہے کہ ماں کی شکل بیٹی سے جدا ہے بہن کی شکل بہن سے جدا ہے بھائی کی شکل بھائی سے جدا ہے عرب والے کی شکل یہاں سینکڑا فراد پیٹھے ہیں کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی پہلوں کی اٹھائیں ان کی بات والے سے نہیں ملتی حالانکہ ایک بالشت چہرہ ہے اور تمام انسانوں کے تمام آزام مشترک ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی شکلوں میں اتنے عظیم فرق کا ہونا اس بات پہ دلیل ہے کہ پیدا کرنے والے کی قدرت ہر نقص سے پاک ہے نارے تکبیر نارے ویسان نارے تحقیم نارے حیطری اور وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یفعال اللہ ما یشا اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے توجہ رکھیں میں ایک بہت عظیم نقطہ بیان کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے علم کی مصر کیا ہے اور یہ بھی اس پر بلیل ہے کہ وہ خالق موجود ہے اور وحدہ اللہ شریف انسان کے وجود کے حوالے سے یہ جو ہمارا وجود ہے اس کا نظام کائنات کے سب نظاموں سے پیجیدہ نظام ہے ہمارا دماغ جو ہے اس میں باریک باریک شریانے ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرہ ربط اور تعلق ہے آنکھ کا نظام بڑا پیجیدہ ہے دماغ کا نظام بڑا پیجیدہ ہے اندر کا سارا نظام بڑا لطیف اور پیجیدہ نظام ہے اور یہ بات ذہن نشل کر لیں کہ جب مخلوق میں کوئی پیجیدہ نظام کسی نے تشکیل دینا ہو تو اس کے لیے بڑی گہری روشنی کا انتظام کرتا ہے جب مخلوق میں کوئی نظام تشکیل دینا ہو تو بڑی گہری روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے دیکھیں موبائل کا نظام بہت پیجیدہ ہے اگر آپ موبائل کے اجزاء کا بہمی ربط اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اندیرے میں تو نہیں کر سکتے روشنی میں کریں گے رہا اور بڑی گہری روشنی ہوگی کیونکہ اس کے اجزاء بڑے باریک ہیں اس کے اجزاء بڑے لطیف ہیں سو یہ قائدہ معلوم ہوا کہ جس کا نظام جتنا باریک ہے اور جس کا نظام جتنا لطیف ہے اس کے لیے روشنی اسی قدر زیادہ درکار ہے وہ کام اندھیرے میں نہیں ہوتا لیکن سوچ انسان تیرے خالق کی عظمت کیا ہے اور تیرا خالق اس کی نگاہ اور اس کی بصیرت کیا ہے ارشاد فرمایا یہ جو انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے یہ تین پردوں میں پیدا ہوا ہے اوپر ماں کے پیٹ کا پردہ ہے نیچے رحم مادر کا پردہ ہے اس کے نیچے ایک جلی ہے جس کے اندر انسان کے نظام کی تشکیل دی جاتی ہے اور میں نے بیان کیا کہ انسان کا نظام اس کائنات کے سب نظاموں سے پیچیدہ تر نظام ہے ارے انسان جب تُو نے کسی پیچیدہ نظام کی تشکیل دے لی ہو تو تُو روشنی کا انتظام کرتا ہے تو سوچ اس ذات کی نگاہ کی عظمت کا عالم کیا ہے اور اس کے علم کی وسط کا عالم کیا ہے کہ جو ماں کے تین پردوں میں تیرے وجود کی تشکیل دیتا ہے اگر وہ دیکھتا نہیں ہے تو وہ بناتا کیسے پتا چلا کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی دیکھتا ہے سورة الملک میں ارشاد فرمایا کیا وہ ہی نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا ہے اگر وہ نہ جانتا ہو تو تمہیں پیدا کس طرح کرتا ہے اگر اسے پتا نہ ہوتا کہ انسان کی آنکھ کہاں بنانی ہے وہ آنکھ پیٹ پہ بن جاتی ہے ہاتھ توازن کے ساتھ پیدا نہ ہوتے ایک بڑا ہاتھ ہوتا ایک چھوٹا ہاتھ ہوتا ایک بڑی ٹانگ ہوتی ایک چھوٹی ٹانگ ہوتی کندوں میں توازن نہ ہوتا تو پتا چلا کہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو جس کی قدرت ماں کے پیٹ میں بھی جاری اور ساری ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا فرما دیتا ہے اشارت فرمایا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے عظمت والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے برابر کیا اور تیرے آزا کے درمیان اعتدال اور توازوں پیدا کیا حضرات محترم انسان سے اگر آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی ذات پر بہت سے دلائل بیان کیے میں صرف دو دلیلیں بیان کر کے اپنا موضوع رسالت کی طرف نے کیا ہوں بڑی کبھی دلیل ہے اللہ رب العزت نے اپنے وجود دودھ اپنے علم اپنی قدرت اپنی تدبیر اور اپنی حکمت پر قرآن میں یہ جو دودھ ہم پیتے ہیں اس دودھ کو دلیل کے طور پر پیش کی آئے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو میری عظمت جاننا چاہتے ہو میری کبریائی اور میری وحدانیت کو پہچاننا چاہتے ہو یہ جو دودھ تم پیتے ہو ذرا اس میں غور کرو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے اس دودھ کا ماخص کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَ نُسْقِيكُمْ مِمْ مَا فِي بُطُونِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِّ شَارِبِينَ یہ دودھ جو ہم گائے کا پیتے ہیں گائے سبزہ کھاتی ہے چارہ کھاتی ہے نظامِ حضم کا مرحلہ تیہ ہوتا ہے اور نظامِ حضم کا مرحلہ تیہ ہونے کے بعد اس کا ایک قیوام بنتا ہے اس قیوام کے تین حصے بن جاتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے توجہ آخر تک کوئی نہ پھیرے اس قیوام کے تین حصے بن جاتے ہیں ایک حصے میں خون ہوتا ہے دوسرے حصے میں دودھ ہوتا ہے تیسرے حصے میں گوبر ہوتا ہے قرآن مجید میں فرمایا مِنْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِّ شَارِبِينَ یہ دودھ بھی اسی چارے سے بنتا ہے گوبر بھی اسی چارے سے بنتا ہے خون بھی اسی چارے سے بنتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو دعوتِ تدبر دی اور فرمایا انسان غور کر یہ جو صاف شفاف دودھ تیرے ہاتھوں تک پہنچا ہے یہ کس ذات کی کبری آئی ہے اور کس ذات کی کاری کری ہے کہ وہ گائے کے پیٹ سے تجھے اس طرح صاف شفاف دودھ نکال کے دیتا ہے کہ نہ اس میں گوبر کا ذرہ موجود ہوتا ہے نہ خون کا کترہ موجود ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ عزمت و اتحوید و رسالہ آپ دودھ پیتے ہیں کہیں خون کا کترہ نظر آتا ہے نکلا اسی میں سے ہے آپ دودھ پیتے ہیں کہیں گوبر کی ذرا سی آمیزش نصر آتی ہے نکلا اسی میں سے قرآن کہتا ہے مِن بَيْنِ فَرْسِنْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِّ شَارِبِينَ اس دودھ کا جو صاف شفاف طریقے سے تجھ تک پہنچنا ہے اس میں نہ تیرا کمال ہے نہ گائے کا کمال ہے اس میں کمال صرف اسی ذات کا ہے کہ جس کی قدرت کائنات کی ہر ہر حقیقت میں جاری ہو ساری ہے حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے وجود پر اس سورج کو چمکتے دمکتے سورج کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور وہ کیسے نیو یارک اکیڈمی کا ایک سائنس دان اس نے اپنے ایک مقالہ کے اندر بڑی خوبصورت بات کر لی اس نے کہا کہ یہ جو سورج ہے یہ ایک بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے اور اس کی رفتار میں اتنا نظم ہے کہ سورج اگر بلفرض آج کتنے بجے طلوع ہوا طلوع کا وقت کیا ہے سورج پر پانچ بج کے پینتالیس منٹ تو آج کی اس یکم ستمبر کی تاریخ میں پانچ بج کے پینتالیس منٹ پر سورج تلو ہوا ہے اس کی رفتار میں اتنا نظم ہے کہ پچھلے سال بھی یکم ستمبر میں پانچ بج کے پینتالیس منٹ پر سورج تلو ہوا تھا اس سے پیچھے چلے جائیں ہزار سال دو ہزار سال لاکھوں سال پیچھے چلے جائیں اس کی رفتار میں اتنا نظم ہے کہ آج کی تاریخ میں سورج جس وقت میں تلو ہوا ہے لاکھ سال پہلے بھی سورج اسی وقت میں تلو ہوا تھا اور یہ جو سورج اس مدار میں چل رہا ہے وہ سائنس دان بیان کرتا ہے کہ سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر یہ سورج اپنے مدار اور مستقر سے نیچے آ جائے اپنے مدار اور مستقر سے نیچے آ جائے وہ یہ ساری زمین کو بسم کر کے رکھ دے گا فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور روح زمین پر کوئی متنفذ زندہ نہیں رہ سکے گا اور وہ ساری فصلوں کو بھون کے رکھ دے گا اکسیجن ختم ہو جائے گی اور اگر یہ سورج اپنے مدار سے اوپر چلا جائے تو اس زمین پر اتنی برف باری ہوگی کہ یہ ساری زمین منجمی ہو جائے گی اور تب بھی کوئی انسان اور حیوان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا وہ سائنس دان کہتا ہے کہ یہ سورج اس مدار میں چل رہا ہے کہ جس کے ساتھ اس زمین کا نظام چلتا رہتا ہے تو اس سورج کا اس مدار اور مستقر میں ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی جاننے والا خدا موجود ہے جسے معلوم ہے کہ اگر سورج کو اس مدار پر نہ رکھا گیا تو زمین کا نظام باہسن طریق نہیں چل سکے گا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سورج ایک مخصوص مدار میں چل رہا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا انتازہ ہے میرے بھائیوں اتنے واضح شواہد ہیں اور دلائل کے باوجود جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے اس سے بڑھ کر نادان اور احمد کون ہے قرآن میں بہت سے دلائل بیان کیے میں ان سب دلائل کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ہماری اس محفل میں دو موضوع ہیں پہلا موضوع توحید کا ہے اور دوسرا رسالت کا ہے تو باقی تمام دلائل سے کتا نظر اس کائنات کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اس کائنات کی جو سب سے بڑی گرہان ہے اللہ رب العزت کے وجود پر وہ برہان اور وہ ذات ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے وجود پر سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے اب سنیے کس طرح ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی صفات پر بہت سے دلائل بیان کیے یہ صورت اللہ کی صفتِ نور کا مظر ہے صفتِ نور کا مظر ہے علماء کا وجود اللہ رب العزت کی صفتِ علم کے مظاہر ہے ماں باپ کا وجود اللہ رب العزت کی صفتِ رحمت کے مظاہر ہے سمندروں دریاؤں کے وجود اللہ رب العزت کی قبریائی کے مظاہر ہے لیکن یہ سارے مظاہر منتشر تھے یہ سارے مظاہر منتشر تھے اور کسی کو اللہ نے اپنی ساری صفات کا مظر نہیں بنایا تھا اور نہ کسی کو رب نے اپنی ذات کا مظر بنایا تھا لیکن میراج کی رات رب کائنات نے اپنے معبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر پہلے معبوب کو اپنے ناموں کا مظر بنایا رب کا ایک نام ہے رعوف تو سرکار کا ایک نام بھی رعوف رب کا ایک نام ہے رحیم تو حضور کا نام بھی رحیم اشاعت فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم میرا معبوب مؤمنین پر رعوف بھی ہے مہربان بھی ہے تو میراج کی رات پہلا مرحلہ یہ آیا کہ رب نے اپنے معبوب کو اپنے ناموں کا مظر بنایا پھر دوسرا مظر مرحلہ کعبہ کوسین کا آیا جہاں رب نے اپنے معبوب کو اپنی صفات کا مظر بنایا اور پھر او ادنا کا مقام ایسا آیا کہ جس مقام پہ رب نے اپنے معبوب کو اپنی ذات کے نور مطلق کا مظر بنا دیا اور مظر بنا کے ساری دنیا کو رب نے دعوت فکر دی یا یوہنناس قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانٌ مِرْرَبِّكُمْ اے لوگوں اب میں نے وجود مصطفیٰ تمہارے درمیان بھیج دیا ہے اگر کوئی میری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو قدرت مصطفیٰ کو دیکھے کوئی میرے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو علم مصطفیٰ کو دیکھے کوئی میری رحمت کو تکنا چاہتا ہے تو رحمتِ مصطفیٰ کو دیکھے اور کوئی میرے ذات کے نور کو تکنا چاہتا ہے تو چہرہِ وطعہ کی زیارت کر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تاکیر نارے حیطری نارے خوصیہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات میں کسی کو بھی اپنی ذات و صفات کا مظہر نہیں بنایا اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ توحید اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ولی کچھ نہیں کر سکتا اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے بے شک اللہ ہے لیکن یہ تم اس کی توحید بیان نہیں کر رہے نبیوں کی توحین کر کے ولیوں کی توحین کر کے تم رب کی توحید بیان نہیں کر سکتے شیخ عبدالعق مودس دیل بھی بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک رب کی توحید کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کر اشارہ کریں دو لاکھ چالیس ہزار میل کی دوری پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے میرے آقا اشارہ کر دیں ڈوبا سورج واپس پہ لٹاتا ہے حضور اشارہ کر دیں پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے بارکاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں میرے آقا اشارہ کر دیں درخت جڑوں پہ چلتے ہوئے بارکاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں شیخ عبدالعق کہتے ہیں کہ ہم توحید اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے معبوب کی قدرت کا عالم یہ ہے اس کے خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگی جس کے بندے کی قدرت کا عالم یہ ہے اس کے خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگی اور جس کے بندے کے علم کا عالم یہ ہے کہ بیٹھا زمین پہ ہے خبرِ عرش کی عطا فرما رہا ہے یہ توحید کس رنگ میں بیان کرتے ہیں یہ رسول کو دیوار پار کا پتہ نہیں ہے یہ رب کی توحید بیان کر رہے ہیں لیکن میں صحیح بخاری کے عوالے سے رب کی توحید بیان کرتا ہوں بخاری شریف اسحہ الكتاب بادہ کتاب اللہ ہے بڑی ایمان افروز حدیث ہے حضرتِ امِ حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے جنگِ بدر میں شہید ہو گئے حارسہ ان کا نام ہے شہید ہو گئے صحابیان آقا کی خدمت میں حاضر ہوں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ فرمائیے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہے اب ایمان سے بتائیے یہ سوال غیب کا سوال ہے کے نہیں جنت کہاں ہے پانچ ہزار برس دور اس کی ابتداء ہے پھر لاکھوں کروڑوں سال کی مصافت نہ جانے کس جنت میں ہے اور جہنم کہاں ہے تحت السرہ میں ہے ہم سے کوئی بندہ آ کر یہ سوال کرے گے بھئی فلاں ہمارا فوت شدہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے بھئی ہم غیب نہیں جانتے ہیں یہ بات غیب سے متعلق ہے ہم اس کا علم نہیں ہے اگر میرے آقا کو بھی غیب کا پتہ نہیں تھا تو سرکار اس کی اصلاح فرما دیتے بھئی یہ غیب کا سوال ہے میں تو نہیں جانتا نہیں صحیح بخاری پڑ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس مائی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا مائی رب نے تیرے بیٹے کو ایک نہیں کئی جنتیں اتا کی ہیں وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ اور تیرہ بیٹا اس وقت جنت وَفِرْدَوْسِ میں موجود ہے شیخِ موقع بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ہی اس رنگ میں بیان کریں گے کہ جس کے بندے کے علم کا یہ عالم ہے اس خدا کے علم کا عالم کیا ہوگی یہ فرق ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے میرے خیال میں عقیدہ اہل سنت کی چاشنی سمجھ میں آ جائے گی اور عقیدہ اہل سنت کی حقانیت سمجھ میں آ جائے گی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی معبوب کو اپنی ذات و صفات کا مذر کامل بنا دیا ہے صفات کے بہت سے مظاہر بنائے لیکن ذات کا مذر کسی کو نہیں بنا دیا ذات کا مذر کسی کو نہیں بنا دیا ذات کا مذر رب نے صرف اپنے معبوب کو بنا دیا یہی وجہ ہے بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے کچھ صحابہ ایسے تھے جو آقا کی صیرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے کچھ صحابہ ایسے تھے جو آقا کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے لیکن کتبِ احدیث اٹھائیے کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو صرف چہرہِ وددہا تکنے سے مسلمان ہوئے روخِ وددہا کی تابانیوں کو دیکھا اور مان گئے کہ اس چہرہ کی تابانیاں بیان کر رہی ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ ذات پیدا کرنا امام ترمزی روایت کرتے ہیں اور امام دارمی نے روایت کیا یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام ان کا نام ہے بعد میں وہ بڑے جلیل القدر سے بھی بنے لیکن پہلے یہودیوں کے عالم تھے جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے انہوں نے سوچا کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑ تو رکھی ہے توریت میں میرے آقا کی شانیں موجود ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل میں میرے آقا کی شانیں موجود ہیں تو عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ میں ذرا جا کر اس ذات کا حلیہ تو دیکھتیا ہوں کہ آیا ان میں وہ علامات پائی جاتی ہیں کہ نہیں اور ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن سلام ایمان لانے کے ارادے سے نہیں جا رہے صرف یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ نے توریت میں علامات بیان کی ہیں آیا وہ اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ بن سلام میرے آقا ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور عبداللہ بن سلام اس باغ میں آتے ہیں جو ہی پہلا قدم باغ میں رکھا نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفی آیا چہرہ ودہا نگاہوں کے سامنے آیا اور رخِ مصطفیٰ کی تابانیاں جب اپنی آنکھوں سے دیکھی تو عبداللہ بن سلام کی زبان سے نکلا واللہ اِنَّا وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِنْ قَزَاب کہا خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا صرف آقا کا چہرہ دیکھ کر ہی رب کو مان گئے حضور کا چہرہ دیکھ کر رب کو مان گئے اور اگر آپ تاجدارِ گولڑا سے پوچھیں تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا تاجدارِ گولڑا حضور پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قریب آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے مواجہ شریف کے سامنے ہیں محب اور محبوب کے مابین کوئی تیسرا نہیں ہے اور محب کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہے کہ تجھ سے مانگوں میں تو جی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے عرض کی آقا صرف اپنے مبارک چہرہ کی زیارت سے فیضی آپ فرما دیجئے اور پردے اٹھا کے اپنے غلام کو اپنے دیدار کے شربت سے حضور اس کی پیاس پچھا دیجئے ساری رات تڑپتے رہے آنکھوں میں سیان سونکے سراب جاری رہے اور آقا کی خدمت میں اپنی کیفیت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اج سکھ میں تراندی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لون لون وچھ شوق چنگیری ہے اج نینہ نلائیاں کیوں جڑیاں آقا کی خدمت میں ارز کرتے ہیں حضور حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن من بھاوری جلک دکھاؤ مٹھن تے اوہ مٹھیاں گالی علاؤ سجن جڑی ہمرا وادی سن کریاں ساری رات تڑپتے رہے اور رو رو کے آقا کی خدمت میں ارز کرتے رہے ایک وقت آیا میرے آقا نے ہجاب اٹھا کے مہر علی شاہ کو اپنا دیدار عطا فرما اپنے رخِ پاک کی زیارت عطا فرما اور تاجدارِ گولڑا نے جب آقا کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو کیا خوب بیان کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ارز کی اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو اس پر سبحان اللہ تو کہنی چاہیے کتنا پیارا شیر بیان کر دیا ہے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا یہ نکتہ میں نے بیان کرنا ہے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سپڑیاں آقا کے حسن و جمالت کو دیکھ کر تاجدارِ گولڑا حضور کی خکمت میں عرض کرتے ہیں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا حضور کی تھے میرے علی کی تھے تیری سنا گستاخ اکھیں کی تھے جاڑ عرض کی آکھا وہ خدا کیسی قدرت والا ہے جس نے آپ کا چہرہ بنایا آپ کو حسن و جمالت آتیا تو میرے بھائیوں قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ رب کی ذات تک جو رسائی ہے اور رب کی توحید تک جو رسائی ہے وہ رسالت کے واسطہ کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ بڑا نادا انسان ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو رسالت کے واسطہ کے بغیر کلاش کرتا ہے قرآن مجید کی صورت ان اخلاص اتھائیں اللہ رب العزت نے اس میں اپنے معبوب کی شان کو کس طرح بیان کیا فرمایا معبوب قل وَاللَّهُ أَحَد میرے معبوب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے عرض کی مالک تیری توحید کی بات ہے تو خود بھی تو فرما سکتا ہے مضمون یہ ایسے یہاں بھی سمجھ آگ سکتا ہے هو اللہ احَد وہ اللہ ایک ہے توحید کی بات سمجھ میں آگئے ہیں لیکن رب کائنات نے فرمایا قل معبوب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے اشارہ اس طرف تھا رب کائنات کو معلوم تھا یہودی بھی بھی مجھے مانتا ہے عیسائی بھی مجھے مانتا ہے قادیانی بھی مجھے مانتا ہے لیکن رب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ان کا ماننا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا ماننا معبوب اسی کا قبول کروں گا کہ جو تجھ سے سن کر میں خدا کو مانے گا جو معبوب تجھے نہیں مانتا وہ مجھے مانتا پھرے اس کا فائدہ جو تجھے نہیں مانتا حدیث بانگ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت کو کتنا جوڑ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اپنی توحید کے ساتھ اپنے معبوب کا نام بیان کیا صحیح اپنے حبان میں حدیث پاک ہے جب میرے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ معبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام حاضرِ خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے اور آپ کے ذکر کو کس طرح ریفت عطا فرمائی ہے فرمائی ہے جبرائیل مجھے بتا میرے رب نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے بڑے ایمان افروز لفظ امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں روایت کرتے ہیں عرض کیا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے معبوب میں نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ اذا ذکر تو ذکر تمائی معبوب کائنات میں جس جگہ بھی میں خدا کا ذکر کیا جائے گا میرے معبوب تیرا ذکر میں خدا کے ساتھ کیا جائے میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں بعض لوگ اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہیں کرنی چاہیے لیکن رسالت کو بیان نہیں کرتے ہیں کبھی آپ نے ان کی مساجد میں سنا ہے کہ حضور کے علم کی وسط بیان کیے کبھی آپ نے ان کی مساجد میں سنا ہے کہ حضور کے اختیارات و تصرفات بیان کیے کبھی آپ نے ان کی مساجد میں یہ سنا ہے کہ حضور کے موجزات و کمالات بیان کیے یہ چیزیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے ایک سنی عالم ان کا ایک مسلک دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ان کے ساتھ علم غیب کے موضوع پہ مناظرہ ہوئے علم کے موضوع میرے آقا کے علم کی غصت کا عالم کیا ہے مناظرہ کا وقت بھی تیہ ہو گیا جگہ کا بھی تائین ہو گیا ہمارے سنی عالم اس جگہ پہ پہنچے وہ شیخ الحدیث بھی تشریف لے آئے اب ہمارے عالم نے مجمع کے سامنے یہ بات کہی اور کہا مولانا میں مناظرہ بات میں کروں گا پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے اچھا وہ بات کیا ہے فرمایا کہ مطالعہ تو نے بھی کیا ہے مطالعہ میں نے بھی کیا ہے محنت تو نے بھی کی ہے محنت میں نے بھی کی ہے مغز ماری تو نے بھی کی ہے میں نے بھی کی ہے شبے داری تو نے بھی کی ہے راتیں تو بھی جاگتا رہا راتیں میں بھی جاگتا رہا لیکن ایمان سے بتا راتیں کس کی اچھی گزری ہے اور راتیں کس کی اللہ کی رضا میں گزری ہیں تو ساری رات پڑھتا رہا قرآن پڑھتا رہا اس نیت سے کہ مجھے کوئی ایسی آیت مل جائے کہ حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے اور میں قرآن پڑھتا تھا تو اس نیت سے پڑھتا تھا کہ مجھے قرآن سے مل جائے کہ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں ایمان سے بتا امتی ہونے کا حق تو نے ادا کیا ہے یا امتی ہونے کا حق میں نے ادا کیا ہے وہ امتی ہی کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کے علم کا نقص تلاش کرتا ہے تو پتا چلا کہ یہ سعادت صرف اہل سنت کے مقدر میں ہے کہ جن کے پاس توحید کا عرفان بھی ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ہے اور یہی کلیمہ کا مقصود ہے دیکھیں نا وہ رب ہو کر نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت کی توحید کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے لیکن رب کو معبوب سے محبت ہو دیکھیں نماز میں بھی معبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کرتا کیا ہے بڑے نماز میں اتحیات میں جب بندہ بیٹھتا ہے اتحیات میں کیا ہوتا ہے السلام علیکہ ایہاں نبی خطاب کے ساتھ معبوب کے سلام اور سلام نے بھیجو رب اپنی نماز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا حافظ ابن حجر اسکلانی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بندہ عارفین جو نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز اس تخیل کے ساتھ پڑھتے تھے کہ قیام میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حریم ناز پہ دستک دیتے اور عرض کرتے مالک میں گناہگار ہوں اپنا دروازہ تو میرے لیے کھول دے لیکن جواب آتا بندے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولے گا حافظ ابن حجر اسکلانی بیان کرتے ہیں امام بدر الدین اینی نے عمدہ تلکاری شرہ بخاری میں بیان کیا فرماتے ہیں کہ پھر بندہ رکو میں جھک جاتا ہے عرض کرتا ہے مالک میرے گناہوں نے مجھے جھکا دیا ہے اب تو کرم کر دے اپنے حریم ناز کا دروازہ مجھ پہ کھول دے رب دروازہ نہیں کھول وہ بندہ سعیدے میں چلا جاتا ہے عرض کرتا ہے مالک میں نے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ دیا ہے اب تو حریم ناز کا دروازہ کھول دے جواب ملتا ہے بندے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولے گا لیکن وہی بندہ جب اتحیات میں بیٹھتا ہے جہاں اس کے معبود پہ درود و سلام بیجنے کا وقت ہے تو رب کائنات بندے کے لیے اپنے حریم ناز کا دروازہ کھول دیتا ہے جب دروازہ کھول گیا عارف اندر چلا گیا رب کائنات کا جلوہ نظر آیا تو وہ عارف ارض کرتا ہے اتحیات للہ وَاسْوَلَوَاتُ وَتْفَيِّبَاتُ میری کولی عبادتیں بدنی عبادتیں مالی عبادتیں اللہ کے لیے تو رب پوچھتا ہے بندے جس معبوب کے صدقے میں تجھے میں نے اپنے حریم ناز میں آنے کی اجازت لی ہے کیا اس معبوب کے لیے بھی کوئی توفہ ہے تنے پاس اس معبوب کے لیے بھی کوئی توفہ موجود ہے فتو الباری شراب بخاری اٹھائیں حافظ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں وہ عارف سوچتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں مدینے میں جاؤں اور جا کر سلام کا توفہ پیش کروں لیکن جب نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو جہاں اسے رب کے حریم میں جلوہ خدا نظر آتا ہے وہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے وہ کیا خوبصورت انداز میں امام اہد سنت نے بیان کیا امام عشق و محبت میں بیان کیا آلہ حضرت بیان کرتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے جہاں ملیں گے یہ دونوں اکٹھیں ملیں گے رب اور معبوب کہیں جدا نہیں ملیں گے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو جب آقا کا جلوہ نظر آتا ہے تو وہ نمازی عرض کرتا ہے السلام علیکؑ ایہ النبی generating ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے جو رب معبوب کے نام کو نماز میں اپنے نام سے جدا نہیں کرتا اور جو رب اذان میں معبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کرتا جو رب قرآن میں اپنے معبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کرتا سوچو وہ معبوب کی ذات کو اپنی ذات سے کب جدا کرتا ہو پھر پتا چلا کہ جو صرف توحید بیان کرے اور رسالت بیان نہ کرے اس کا رب سے تعلق نہیں ہے رب سے اسی کا تعلق ہے کہ جو رب کی شان بھی بیان کرتا ہے اس کے معبوب کی شان بھی بیان کرتا ہے تو یہی الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کا حسن ہے اس میں نہ توحید کی کمی ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے اس عقیدہ میں انبیاء کا بھی عدب ہے اس عقیدہ میں صحابہ کا بھی عدب ہے اس عقیدہ میں اہلِ بیت کا بھی عدب ہے اور اس عقیدہ میں اولیاء سے محبت اور موضت کے موجود ہے اللہ رب العزت اس خوبصورت محفل کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے یہ میرے پاس الحمدللہ میری لکھی ہوئی کتاب اسی عنوان کا توحید اور رسالت کے عنوان تھا اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کے عنوان سے یہ میرے پاس میری اپنی کتاب لکھی ہوئی شرابِ محبتِ الٰہی ہے الحمدللہ میں نے اس میں علمی تحقیقی مواد جمع کیا ہے آج کے اس ماضی دور میں جب ہمارا ربط اور تعلق اپنے مالک سے پورتا چلا جا رہا ہے یقین کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے دنیا کی محبت غالب ہوتی چلی جا رہی ہے اور قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو ہر ایک سے بڑھ کر محبت اپنے رب سے محبت ہے تو وہ محبت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قبر اور آخرت کو سوارنے کے لیے اپنے رب اور اس کے معبوب کی محبت کی شمہ اپنے دلوں میں فروزہ کریں یہ علمگللہ میری محقق کتاب پورے پاکستان میں پڑھی جا رہی ہے اور بھائی کے پاس یہ کتاب موجود ہے بڑا قریل ہدیہ ہے اور خزانہ بہت بڑا ہے اس کا ضرور مطالع کریں انشاءاللہ ایمان کی چاشنی آپ کو نصیب ہوگی اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدلہ